مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کی دیئے اور اس بیل آئیکن کو ضرور دبائی گزشتہ 20 سالوں سے جپانیوں کو دنیا میں سب سے طویل عمر ہونے کا عزاز حاصل ہے ایک رپورٹ کے مطابق جپان میں عوست عمر 80 سال ہے جبکہ دنیا میں باقی ممالک میں عوست عمر 71 سال ہے سن 1963 میں جپان میں 100 سال سے زائد عمر کے 53 افراد جبکہ سن 2016 تک یہ تداد 65 ہزار سے اوپر ہو گئی تھی جپانیوں کی لمبی عمر کا کیا راز ہے یہ کوئی نہیں جان سکا لیکن ان کی کچھ عدات ایسی ہیں جو ان کی طویل عمر میں معاون ثابت ہو سکتی ہے جپانیوں کی حاصل عدات ہم آپ کو بتاتے ہیں نمبر ایک جپانی سبزیاں زیادہ کھاتے ہیں چاول، مچھلی اور سبزیوں کا زیادہ استعمال جپانیوں کی ثقافت میں شامل ہے یہی وجہ ہے کہ ان میں ویٹامینز اور فائدہ مند فائٹو کیمیکلز کی کمی نہیں ہوتی بدقسمتی سے اب یہاں بھی مزرع صحت کھانوں کا استعمال بڑھتا جا رہا ہے جن میں سفید آٹے سے بنی ہوئی روٹی، فارمی جانوروں کا گوشت اور شکر کا حد سے زیادہ استعمال کرتے ہیں جو فائبر سے برپور ہوتی ہیں نمبر دو یہ لوگ چائے پیتے ہیں جپان میں چائے وافر مقدار میں پی جاتی ہے چائے کا استعمال ان کی تہذیب میں شامل ہے لیکن یہ لوگ چائے کی بہت انتہ قسم استعمال کرتے ہیں جس میں کافی سے کہیں زیادہ انٹی اوکسیڈنٹ ہوتے ہیں یہ چائے کے چھوٹے پتے کو پاودر کی شکل دے کر تیار کی جاتی ہے اور خاصی مہنگی ہوتی ہے نمبر تین تازہ غزہ کھاتے ہیں جپانی ہمیشہ تازہ اور موسم کی سبزیاں کھاتے ہیں یہی وجہ ہے کہ ان کے ہاتھ دوسرے ممالک سے سبزیاں اور پھال مگوانے کا رجان نہیں کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ دوسرے ممالک سے آنے والے سبزیوں اور پھلوں کو وقت لگتا ہے اور ان کی تازگی برقرار نہیں رہ پاتی نمبر چار کم کھاتے ہیں جپانیوں کی تہذیب میں کم کھانے کی عادت بھی شامل ہے ان کے کھانے کا انداز نہائی دیمہ زبانہ ہوتا ہے یہی وجہ ہے کہ یہ چھوٹے برطنوں میں بہت تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں اپنے برطن کو کھانے سے بہت زیادہ نہیں بڑھتے اور چاول کھانے کے لیے ہاتھ یا چمچ کی بجائے چوبستک استعمال کرتے ہیں نمبر پانچ زیادہ چلتے پھٹتے ہیں صبح جلدی اٹھنا سٹیشن جانا ٹرین کا انتظار کرنا کھڑے ہو کر سفر کرنا اور پھر سٹیشن سے آفیس تک کا پیزل سفر کرنا یہ سب ان کی عدات میں شامل ہے زیادہ تار جپانی پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہیں جبکہ کار کو تائشیات میں شمار کیا جاتا ہے اکثر لوگ کام کرتے وقت بھی کھڑے رہتے ہیں نمبر چھے صبح وردش کرتے ہیں صبح اٹھ کر وردش کرنا جپانیوں کی روٹین میں شامل ہے وردش کیے بغیر ان کے دن کا آغاز نہیں ہوتا یہ وردش انہیں پھرتیلہ چوکس اور طاقتوار بناتی ہے یہی چیزیں اسکول اور آفیس میں ان کی بہتر کار کردگی کا باعث بنتی ہیں نمبر ساتھ اپنی صحت کا حیال رکھتے ہیں جپانی اپنی صحت کا حیال رکھتے ہیں خود کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے ڈاکٹر کے پاس درجن و مرتبہ چیک اپ کے لیے جاتے ہیں جو دوسرے ممالک کے مقابلے میں چار گناہ زیادہ ہے نمبر آٹھ زیادہ وقت گھر سے باہر گزارتے ہیں زیادہ تر پیدل چلنے کے علاوہ یہ اپنا زیادہ تر وقت گھر سے باہر گزارتے ہیں دوستوں کو گھر پر بلا کا دعوت کرنے کی بجائے گھر سے باہر ریسٹورنٹ میں کھاتے ہیں جس کی وجہ یہ ہے کہ گھر کے مقابلے میں ریسٹورنٹ کا کھانا زیادہ سستہ پڑتا ہے لیکن جپانیوں کی طویل عمر کا راز باہر کھانے میں نہیں ہے بلکہ زیادہ لوگوں کا تعلقات ہیں جو صحت پر اچھے صرات مرتب کرتی ہیں نمبر نو صفائی کا حیال رکھتے ہیں صفائی ان کی فطرت میں شامل ہے ان کی تہذیب کی بنیاد صفائی پر ہے ان کی مذہبی تعلیمات میں پاکی کو کافی اہمیت دی جاتی ہے گرمیہ میں دن میں دو مرتبہ نہانا عام بات ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک اور شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے شکریہ موسیقی